اسلام علیکم جب بھی ہم پولٹری فارمنگ کاروبار ایک منظم طریقہ کار سے کرتے ہیں تو اس خوبصورت مرگی خانہ کی طرح یہ کاروبار سالہ سال پھلتا پھولتا رہتا ہے دو ایکڑ رقبہ پہ مشتمل یہ دیسی مرگی فارم مرگ بانی کے ان تمام اصولوں پہ عمل درامت کی بہترین مثال ہے جس پہ ہر ایک نئے اور پرانے پولٹری فارمر کو نہ صرف رشک ہونا چاہیے بلکہ ویڈیو بنانے کے لیے میرا اور دیکھنے کے لیے آپ کا قیمتی وقت کا مخصول ایک مصبت اور اچھے نتیجہ ہے اس قدم کی جانب ہو سب سے پہلے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اس حکمت عملی کو شیئر کروں گا کہ جس کو ان چکنز کے لیے موسم سرما میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ اس وقت گیارہ ہزار چھ سو چکنز موجود ہیں یہ والا جو مرگی خانہ آپ لمبائی میں دیکھ رہے ہیں اس کی ٹوٹل لمبائی دو سو پچاس فوٹ ہے اور چڑھائی پینتیس فوٹ ہے یعنی کہ ستاسی سو پچاس سکیر فوٹی اس کی ٹوٹل جگہ بنتی ہے اس سارے کے سارے مرگی خانہ کے اندر سب سے بہترین جو بیڈنگ یوز کی جاتی ہے پہلے دن سے لے کے فلاک اٹھوانے تک وہ چاول کا چھلکہ ہوتا ہے گیارہ ہزار چھ سو برڈ اتنے قیمتی چکنز کے نیچے بیڈنگ کی چوائس کے طور پہ چاول کے چھلکے کا انتخاب کرنا یقینی طور پہ ہم سب کے لیے ایک بہترین چیز ہے اسی اہاتے میں موجود یہ دو چھوٹے چھوٹے سو سو فوٹ لمبائی والے فارمز جن کی جگہ تین تین ہزار سکیر فوٹ بنتی ہے ان میں دو دو ہزار برڈ ہونا چاہیے تھا لیکن ان میں بائیس بائیس سو چکنز رکھے گئے وہ اس لیے کیونکہ سردیوں میں کمپرومائز کیا گیا ہے سمجھوتا کیا گیا ہے کہ ہم 1.5 کی جگہ اپنے چکنز کو 1.45 پہ یعنی کہ ایک شریہ 4-5 پہ لے کیا دیں اب یہ جو جگہ تنگ کی گئی ہے سپیس فی چکن کے ساب سے یہ جان پوچھ کے تنگ کی گئی ہے تاکہ مرگیوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کا محول فرام کیا جا سکے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقفہ نہ رکھ سکیں جتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہیں گی رات کے وقت خاص طور پہ جب ٹمپریچر بہت نیچے آتا ہے تو اس وقت ان کو اپنے جسمانی درجہت کو برقرہ رکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو ایک ہاؤس 250 بھئی 35 کا اگلے دونوں 100 بھئی 30 100 بھئی 30 کے اور چوتھے نمبر پہ ایک چھوٹا سا 50 بھئی 30 کا وہ بھی میں اینڈ پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں پہ ایکسٹرا چکنز کو رکھا جاتا ہے آپ سمجھ لے کہ سی پی بنایا جاتا ہے ایک کل پین بنایا جاتا ہے کسی بھی مرگی خانہ میں چکنز کو خوش رکھنا ہو تو اس کا سب سے بنیادی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اناثر جو بماریوں کو ڈیزیزز کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں آپ انہیں چکنز کے پاس ہی نہ رہنے دیں کیونکہ وہ ہوں گے تو مسئلے ہوں گے اندر کے جانب کسی بھی جگہ پہ چکنز کے آس پاس ان کے نیچے آپ کو یہ پر نظر نہیں آئیں گے کیونکہ آگے نمی کا تناسب بڑھتا جائے گا اور ایک مرتبہ نمی کا تناسب اگر بہت زیادہ بڑھ گیا اس میں اگر اسی لیٹر میٹیریل میں اسی بیڈنگ میں اسی بچھالی یا برادے میں اگر ساتھ پر بھی موجود ہوئے تو روڑیاں بہت جلدی بننا شروع ہو جائیں گی اس لیے اس ویدر کے اندر اتنی زیادہ صفائی سترائی کہ سارے کے سارے پروں کو باہر نکال لینا اور اندر کی جنب جو چھلکا موجود ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ابھی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈرائی حالت میں ہے اور اس کا کلر بھی اب چینج ہو چکا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ چاول کا چھلکا جب آپ استعمال کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ٹکڑے بنیں گے یہ پورڈر نما ہوتا جائے گا اس میں مرگی کی بیٹھیں شامل ہوتی جائیں گی اور یہ آپ کے چکنز کے لیے ایک گرم ترین بستر بنتا جائے گا کوئی بھی ایسی مرگی ایسا چکن بیچ میں نہیں ہے کہ جو اس وقت نزلہ زکام خانسی بخار یا موسمی اثرات کی زد میں آکے اپنے مالک کے لیے تشویش کی وجہ بن رہا ہو سارے کے سارے چکنز اس ہیلڈی انوائرمنٹ میں اس بہت ہی صحت افضاء ماحول کے اندر اپنے مالک کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ پرافٹیبل ہے یہ باہر کی جنب اتنا زیادہ ایریا کھلا چھوڑنا اور سارے کے سارے کی بہترین طریقے سے صفائی کر کے رکھنا تمام ویسٹ میٹیریل کو چکن ہاؤس سے باہر کی جنب نکال کے وہاں پہ اس کے لیے لادہ سے جگہ بنانا یہ ایک کامیاب پولٹری فارمر کی زبردست حکمت عملی میں شامل ہوتا ہے اطراف میں اس طرح بوریوں کو انسٹال کر کے رکھنا خاص طور پر شام کے وقت جیسے ہی درجہ تھوڑا ساتھ نیچے آنا شروع جائے اس وقت انہیں نیچے کی جنب کرنے سے چکنز کے لیے پہلے سے ہی ہم ہیٹ ٹریپ کر لیتے ہیں اندر کی جنب حرارت تک کٹھی کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا چاہوں گا مزید کہ جو سو بھئی تیس کے خانے ہیں یہ جو میں سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی کہ سو فٹ لمبے تیس فٹ چوڑے ان کی جگہ بنتی ہے ایک خانے کی ایک مرگی خانے کی تین ہزار سکیر فٹ اب تین ہزار سکیر فٹ میں ایک شریعہ پانچ سکیر فٹ جگہ کے مطابق دو ہزار برڈ آپ کو رکھنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن یہاں پہ اس ایک تین ہزار سکیر فٹ والے مرگی خانہ میں بائیس سو چکنز ہیں دو سو چکنز کا اضافہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ چکنز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے صحیح طریقے سے جسمانی درجہات کو برقرار رکھ سکیں بلکل اسی طرح سے چاروں خانوں میں کسی میں سو کسی میں ڈیڑھ سو کسی میں پچاس چکنز کی تداد میں اضافہ کر کے چکنز کی ہیلپ کی جاتی ہے کہ اس ویدر میں کم از کم انہیں ٹمپریچر کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ آئے باقی پورے فارم میں اندر کا ویو بھی آپ نے دیکھ لیا باہر کی جانب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی ایسا فیکٹر نظر نہیں آتا کوئی ایسا انسر نظر نہیں آتا کہ جو ان چکنز کے لیے تھریٹ ہو جو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم لے کیا ہے کیونکہ جرسوموں کو پھیلانے والے تمام ذرائع آپ نے جب ایک چار دواری سے باہر نکال دیئے اپنے چکنز کے پاس رہنے ہی نہیں دیئے نہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ چلیں اور آپ کے پاؤں کے ساتھ آپ کے جوتوں کے ساتھ یا آپ کے جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ لگ کے وہ چکنز تک پہنچنے پائیں تو یقینی طور پہ اس فلاک کی صحت کو برقرہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ دو ہاؤسز کے درمیان کم از کم بیس فوٹ کی جگہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ وینٹیلیشن کو بہترین طریقے سے برقرہ رکھا جا سکے گیارہ ہزار چھ سو چکنز آغاز میں شروع سے ہی یہاں پہ چوزہ ڈالا گیا فی چوزہ اس وقت پچیس روپے گیا تھا جس وقت اس ہی آپ پہ ڈالا گیا ابھی تک جو ٹوٹل ان کی امواد ہوئی ہیں وہ فور پوائنٹ فائی پرسنٹ ہیں فور پوائنٹ فائی پرسنٹ امواد کے ساتھ شروع سے لے کے مرگی کو تیار کرنے تک چلنا یہ یقینی طور پہ بہت زیادہ اس میں ایفرٹ لگتی ہے بہت محنت لگتی ہے حاصل طور پہ جس وقت آپ چکن ہاؤس بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی بہترین حکمت عملی آگے چل کے بہت زبردست کرداردہ کر رہی ہوتی ہے اب سولہ ہزار دو سو پچاس سکیر فوٹ جگہ میں دس ہزار آٹھ سو تین تیس چکنز ہونے چاہیے تھے یہاں پہ گیارہ ہزار چھ سو وجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ سات سو سٹھ سٹھ اضافی رکھے گئے سیون سکس سیون تو اس کا پرپس یہ تھا کہ موسم سرما میں ہم اپنے چکنز کو خوشخال رکھیں گے ہم انہیں ہیپی رکھیں گے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ان کے بہترین قسم کے جسمانی ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے سردی سے بچانے کے لیے ان کے اطراف میں اس طرح سے پردے ہیں کہ جن کی اوپر کی جانب چھوٹی چھوٹی سی خوکس بنی ہوتی ہیں اور وہ ایک تار کے درمیان سے گزرے ہوتے ہیں جس وقت ٹمپریچر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت پردوں کو ان جالیوں کے آگے کی جانب کر لیے جاتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں تھوڑ تھوڑی سپیس چھوڑ کے تاکہ چکنز کے لیے فریش ایر بھی اندر کی جانب آتی رہے موسمِ گرمہ کے اندر یہ باہر کی جانب جو آپ درہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے کی جانب آکے چکنز کا بسہرہ کروانا تاکہ وہ اپنے آپ کو سٹریس فری فیل کر سکے ان کے لیے سائے کا بندوباس کروانا یہ اس مقصد کے لیے یہاں پہ لگائے جاتے ہیں جو کہ اس فارمر کی بہترین حکمتِ ملی کا ایک پارٹ ہوتا ہے پہلے سے ہی لے کے آغاز سے ہی یہاں پہ جس وقت آپ اس سارے ماحول کے اندر چکنز کو لاکے رکھتے ہیں چاہے آپ کسی بھی بریڈ کو لاکے رکھیں گے تو آپ کو وہ یقینی طور پر اچھے ریزلس دیکھی آگے چل کے باہر کی جانب اس طرح سے رائس ہس کو یعنی کہ چاول کے چلکے کو استعمال کرنے سے پہلے دھوپ لگوانا یہ اس کے اندر سے ٹاکسن کو فنگس کو یا اس کی سٹوریج خراب ہو اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہو تو اس طرح کے اناثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ دھوپ کی جو ریز ہوتی ہے سن لائٹ جو ہوتی ہے ان میں یہ حاصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جراسین کشی کرنے کی کیپیبل ہوتی ہے ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم یوز کریں یہ جتنا بھی باہر کا ایریا ہے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ سپرے ہوتی ہے کوئی بھی سستا ایسا جراسین کشی میٹیریل کہ جو آپ اپنے فارم کے گرد و نواب میں استعمال کرسکیں اسے لازمی استعمال کیجئے گا خاص طور پہ اگر بارش ہوتی ہے یا رات کو اوس پڑھتی ہے تو اس وقت یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے اطراف میں ایک سائیڈ پہ کمرے بنے ہوئے ہیں ان کمروں کے اندر فیڈ کو سٹور کرنا وہاں پہ ایگ رومز کو بنانا اور اس جگہ پہ ایگز کی بہترین طریقے سے سٹوریج کرنا پھر مارکیٹ میں ان پہ ٹیو کو آپ ستاون سو سل لے کے چھ ہزار چھ ہزار سے لے کے سات ہزار جہاں تک ان کا ریٹ جاتا ہے اس حساب سے ان کو سیل کرنا اور فیڈ کاسٹ کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ لیبر کاسٹ جو آری ہوتی ہے دیگر فارم پہ جو اخراجات ہوتے ہیں اور اس میں سے پرافٹ جنریٹ کرنا یہ فارم جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانا ہے اگر اس میں سے کسی قسم کا نقصان کا حجشہ ہوتا ہے یا نقصان ہو رہا ہوتا تو اس کی کبھی بھی اتنی لمبی عمر نہ ہوتی تو اتنا کچھ دیکھ کے سن کے ہمارے لیے اس میں سے ریزلٹ کیا نکلتا ہے سبق کیا نکلتا ہے کہ آئیڈیل انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے چکنز اس طرح کے ماحول میں ہیپی رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چاول کا چھلکہ استعمال کرنے سے سانس کے مسائل آتے ہیں انہیں یقینی طور پر دبارہ سے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنا قیمتی مال رکھنے کے بعد اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد میں نے بہت زیادہ ہزاروں فارمز کے اوپر ہزاروں لاکھوں چکنز کو اس طرح کے مٹی دیل کے اوپر اس طرح کی بیڈنگ کے اوپر ایک ہیپی لائف گزارتے دیکھا ہے اس لیے اس کو یوز کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے اور آپ کے ساتھ وہی نالج وہی پریکٹیکل عملی کام شیئر کیا جاتا ہے کہ جس کے مصبت ردائج فارمرگ اور برامت ہو رہے ہوتے ہیں اور جس کی ہمیں بھی تلقین کرنی چاہیے جس کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے ہمارے چکنز کے لیے بینیفیشل ہے اور ایسی کوئی بھی حکمت عملی کہ جس سے ہمارے چکنز خوش رہیں جس سے ہماری پرافٹ میں اضافہ ہو وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاری ہے سواب کا کام ہے